چڑیا ہر وقت اپنے مہمانوں کے گھر جاتی تھی اور دوستوں کے گھر اور کچھ کھا پی کر شام کو گھر واپس اور ایک دن وہ سب سے پہلے اپنے گلاب دوست کے گھر جاتی ہے تاکہ کچھ کھا آئے کیسی ہو چڑیا بھین میں تو آپ کا کب سے انتظار کر رہی تھی اتنی دیر کہاں لگا دی کہیں نہیں بس آج ابو نہیں آنے دے رہے تھے تو اسی لیے بڑی مشکل سے آئی ہوں اوہ اچھا تمہارے ابو آج کال بہت سختی کر رہے ہیں کیا وجہ ہے کیا تم پریشان کرتی ہو نہیں ایسی کوئی بات نہیں چلو مجھے بہت بھوک لگی ہے کچھ کھانے کے لیے جلدی لاؤ اور پھر گلابوں اس کے آگے دانا رکھ دیتی ہے تاکہ وہ پیٹ بھر کر کھا لے اور پھر گپ شپ کریں تمہارا بہت بہت شکریہ آج کھانا تو بہت اچھا تھا کھا کر بہت مزہ آ گیا ہاں کچھ دانے پڑے تھے مہمان آئے تھے ان کے لیے اُبالے تھے اور بچ گئے تھے اچھا ٹھیک ہے اب میں چلتی ہوں مجھے کافی دیر ہو گئی ہے ابو بھی انتظار کر رہے ہوں گے اور پھر چڑیا وہاں سے کھانا کھا کر دوپیر کو چلی جاتی ہے تاکہ وہ کسی اور دوست کے پاس جائے اور دوپیر کا کھانا کھائے اور پھر شم کو گھر واپس جائے ابو تر بھائیہ کیسے ہو میں نے سنا ہے کہ تم بہت بیمار ہو گئے تھے اسی لیے آئی ہوں نہیں بس ہلکا پھلکا بخار تھا اب تو بلکل تندرست ہوں اور صحت یاب ہوں اوہ اچھا میں نے سنا تھا تو اسی لیے میں آپ کے گھر آ گئی میں نے کہا کبوتر بھائیہ کو پوچھ لوں بہت اچھا کیا چڑیا بہن کہ تم آ گئی اور میرا حال پوچھا تم سناو میں تو ٹھیک ہوں اور اچھی ہوں بس بھوک لگی ہوئی ہے اگر کچھ کھانے کو مل جائے اور پھر کبوتر کھانے کے لیے دانا پیش کر دیتا ہے تاکہ چڑیا پیٹ بھر کر کھا لے کبوتر بھائیہ تمہارا بہت بہت شکریہ آپ کے گھر کا کھانا تو بہت مزے کا تھا اچھا مجھے تو میرا کھانا اچھا نہیں لگتا اور میری بیوی بھی کہتی ہے کہ اچھا نہیں ہے چلو ٹھیک ہے کبوتر بھائی اب تم صحت یاب ہو چلو میں چلتا ہوں دیر ہو رہی ہے اور پھر چڑیا کبوتر کے پاس سے اڑ کر اپنے گھر چلی جاتی ہے تاکہ وہ شام ہونے سے پہلے پہلے پہنچ جائے کیونکہ اس کے ابو بہت غصہ ہوتے تھے اور اگر وہ شام کو لیٹ گھر جائے ہاں بھائی کہاں سے پیٹ بھر کر آ رہے ہو تمہیں تو گھر کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ابو دوستوں کے پاس گیا تھا اور وہیں سے کھانا کھا لیتا ہوں آپ کے گھر کا تو نہیں کھاتا بیٹا تم چھوٹے سے تھے جب ہم نے تمہیں پالا اور اب تمہارے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے ابو اگر آپ نے یہی باتیں سنانی ہیں تو میں پھر گھر سے چلا جاتا ہوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بچوں کو بلا ضرورت گھر سے باہر نہ جانے دیں ورنہ وہ خراب ہو جائیں گے اور ماں باپ کو بھی باتیں سنائیں گے اور گھر سے جانے کی دھمکی بھی دیتے ہیں اسی لئے اپنے بچوں کو گھر میں رکھیں اور ان کی اچھی پرورش کریں تاکہ وہ آپ کی حدمت کریں